سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر بہن نہائے ٹائم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم کریں گے دال ڈال اور زال یہ تینوں حرف ایک طرح لکھے جاتے ہیں اور ان کے اوپر دال کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے دال سے بنتا ہے دل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دل دیا ہے جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے اور اس کے ذریعے خون شریعانوں کے ذریعے جسم کے ہر کلیے تک ہونٹتا ہے دل کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہماری پسلیاں بنائی ہیں پسلیوں کے اندر پھپڑے ہیں ان کے بیچ میں دل ہے تو دل جو ہے اگر وہی خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے ایک حدیث میں مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پہ ایک کالا نکتہ بن جاتا ہے اور اگر ہم گناہ کرتے ہیں چلے لیں تو وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اگر ہم توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی طلب کریں تو پھر ہمارا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے تو اللہ دلوں کو سکون کہاں سے ملتا ہے دلوں کو سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے سنو دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے تو اللہ کا ذکر کیا ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا کھانا کھاتے ہوئے ہر کام شروع کرتے ہوئے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بسم اللہ پڑھو سیڑھیاں چٹھتے ہوئے اللہ اکبر ہر وقت اپنی زبان کو اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں سبحان اللہ ماشاء اللہ تو پھر دلوں کو سکون ملتا ہے پھر دانت دانت ہمارے اللہ نے بنائے دانت بھی دال سے شروع ہوتے ہیں آپ شیشے میں اپنے کھول کے دیکھیں دانتوں سے ہم سخت چیزیں چباتے ہیں ان کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہئے صبح شام مسواہ کرنی چاہئے پھر دو ایک اور دو ایک جمع ایک دو ہوتے ہیں تو آپ اپنے اوپر نظر ڈالیں تو اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دیئے ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالی نے ہمیں دو کان دیئے ہیں جن سے ہم ترہ ترہ کی آوازیں سنتے ہیں پھر ہمارے دو ہونٹ ہیں ایک اوپر والا اور نیچے والا جو ہمارے موں کو خوبصورتی عطا کرتے ہیں پھر ہمارے دو ہاتھ ہیں دو بازو ہیں اللہ نے ہمیں چلنے کے لئے دو ٹانگیں دیئے ہیں تو ہم اللہ تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ تم کون کون سی اللہ کی نعمت پر جھٹلا ہوگے پھر اللہ نے دو راستے دیئے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے سورہ بقرا میں کہ دو ہی راستے ہیں حضب الشیطان شیطان کا راستہ اور حضب اللہ سچ کا راستہ اللہ کا راستہ اور یہ ایک ہی اگر آپ دونوں لوگ ایک اور یہ دونوں بلکل اونٹے رستے میں جاتے ہیں جو سچ کا راستہ ہے وہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے کا راستہ ہے وہ برائی اور بدی کا راستہ ہے تو ہم نماز کی حرکت میں پڑتے ہیں اہد نصرات المستقیم یہ سچ کا راستہ ہے جس پہ تمام انبیاء صدیق اور ولی اور شہیر چلے پھر ڈال کے اوپر چھوٹی سی توئے ہوتی ہے اسے بنتا ہے ڈرگ تو ڈرگ جو ہے ہمیں دیرے سے خوف آتا ہے ہمیں موت سے خوف آتا ہے ہمیں وحشی جنگلی جانبوں سے خوف آتا ہے لیکن ڈرنا نہیں چاہیے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم غلط کام نہ کریں اللہ کی ذات سے محبت کرنی چاہیے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرنا چاہیے ہر وقت اللہ کا احساس رہے ہیں ہم جھوٹ نہ بولیں غلط کام نہ کریں پھر ڈال سے شروع ہوتا ہے ڈبا آپ نے گتے کے ڈبے دیکھے ہوں گے جس میں جوتے بھی ہوتے ہیں مختلف چیزیں بھی پیک ہو کر آپ یہ ہیں تو ڈال سے بنتا ہے ڈبا پھر اس کے بعد ہے ڈال ڈال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے ڈال سے زخیرہ بنتا ہے جیسے دکاندار وہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے بیشتے ہیں اور ایک حدیث ہے جو شخص عوام کی ضرورت کے باوجود اشیاء کو دونوش کی زخیرہ خندوزی کرے گا تو وہ گناہ دار ہے کچھ تاجر ایسا کرتے ہیں کہ مصنوعی قلت پیرا کر دیتے ہیں چیزیں مہنگی بھیجتے ہیں تو یہ اگر آپ تجارت کریں تو ایسا نہ کرنا تو پیارے بچوں آپ سکول آتے ہیں آپ نے میند کرنی ہے ٹیچر کی بات سننی ہے اچھی آتنے اپنانی ہے اپنے اخلاق اور کردار کی تعمیر کرنی ہے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تو امید ہے آپ ان ساری باتوں کو دھیان سے سن رہے ہوں گے ان کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھی لیے گا